امیرے شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خیرات دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں سنتہ کا وہ کھلاڑیا جب پھرد ہو گیا موڈی سے مل کے اس کا لہو سرد ہو گیا سیلاب میں تباہ ہوئی زندگی ادھر مکھیا ادھر بیہار کا بیدرد ہو گیا سواگت ہے سبھی ساتھیوں کا خبر سیمانچل میں خاص مہمان آز ہمارے ساتھ ہے سیمانچل کے مسہور اور معروف سائر تبریج حاسمی صاحب تبریج حاسمی صاحب ان دنوں فیلڈ میں ہے فیلڈ میں اس لیے ہے کیونکہ ویدھان سوا چناؤں آگے ہے اور ایسے میں خبر نکل کر کے آ رہی ہے کہ بادرین ویدھان سوا چناؤں سے یہ بھی ویدھائک پرتیاسی ہے آز ہم بات انہی مدیے پر کریں گے راجنیتک کے مدیے پر کریں گے اور سیر و سائر سے سیدھے پولیٹیکل میں کیسے انٹریسٹ آگئی اس پر بھی ہم بات کریں گے آئیے سواگت کرتے ہیں ہمارے تبریج حاسمی صاحب بہت بہت شکریہ تو بات چیت کا سلسلہ ہم لوگ جو ہے سائری سے ہی سورو کریں گے لاج مزدوروں کی سانوں کی بچالی ہم نے لاج مزدوروں کی سانوں کی بچالی ہم نے شان و شوقت کی نہیں کی ہے جگالی ہم نے ہیلیکاپٹر پہ وہ جاتے تھے رچان شادی ہیلیکاپٹر پہ وہ جاتے تھے رچان شادی اپنی بارات ٹریکٹر سے نکالی ہم نے اپنی بارات ٹریکٹر سے نکالی ہم نے ہیلیکاپٹر والے بابو کو بتائیے گا کہ آپ بارات جاتے ہیں ہیلیکاپٹر میں اور آپ کو جو اوڑ دے وہ جاتے ہیں ٹریکٹر میں بارات اس کے لئے جارہ سوچئے اس لئے میں نے یہ چار مصرے کہے تھے کہیں نہ کہیں بات چیت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ موجودہ ویدھائک پر تنچ کسنے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے دلچسپ بنے سب سے پہلے تو اگر شوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ شروع شائری کی دنیا سے سیدھے پولٹیکس میں کیوں آ رہے ہیں شروع شائری کے منچوں میں جب ہم شروع شائری کرتے تھے اس وقت بھی علاقے کے مسائل سے ہم لیڈروں کو لوگوں کو جگہتے تھے اور علاقے کے مسائل کو ہمیں اٹھانے کا کام کیا اور اب دیکھ رہا ہوں کہ علاقے میں ہماری رہنمائی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے آ رہا ہوں اور ایک آواز بن کر کے علاقے کی آواز بن کر کے اسمبلی میں جا کر کے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے جس ایمیلے کو پچھلے پندرہ سال سے لگاتار جیتا رہے ہیں وہ ایمیلے ہمارے علاقے کی آواز بن کر کے اسمبلی میں ایک بھی بار نہیں بول سکا اگر وہ بولا ہے خبر سیمانچل آپ کا بڑا چینل ہے سیمانچل میں بلکہ بیہار میں کافی ویورس ہے آپ کا اس کے مادھیم سے جب میں کہوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ ویدھایک جی بھی دیکھیں گے اس ویڈیو کو وہ ایک بار بھی اگر ویدھان سبا میں کھڑے ہوگڑ کے علاقے کے مسائل کے بارے میں بولے ہیں تو وہ ویڈیو وائرل کر کے دکھا دے کہ ہم نے یہ یہ مدی پر جا کر کے اسمبلی میں بات کی ہے نہیں کیا ہے بیرہ ہم بات کریں گے کہ آپ سیدھے پولیٹیکس میں آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ جو ایک ہندوستان کے مسور شائر عمران پرتاب گری ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا کافی اچھا لگاو رہا ہے ایسے میں ان کے ساتھ بھی آپ کافی جری رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے پرینہ لے کر کے آپ پولیٹیکس میں آ رہے ہیں کیونکہ ایک بات جاہر سے یہ بھی ہے کہ جو حالی میں وہ چناؤ لڑا تھا وہاں پہ ان کی زمانت جبت ہو گئی تھی ایسے میں آپ کیا سوچتے ہیں نہیں ظاہر ہے عمران ہم اچھے دوست ہیں اور عمران صاحب بہت بڑا چہڑا ہے سوکھ ہندوستان کے اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں وہ اور عمران صاحب کی زمانہ ضبط ہونے کی کاران یہ ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ وہ چناؤ لڑ رہے تھے دوسری جگہ سے وہ پرتاب گڑ کے تھے وہ جا کے مراد آباد میں اچانک سے ان کو پارٹی نے فیصلہ لیا کہ ان کو چناؤ لڑوانا ہے اور وہ چلے گئے مراد آباد چناؤ لڑنے کے لیے وہاں لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکا ان کا اور وہاں ایک مہا گڑ بندن اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کا جو سیدھا مقابلہ تھا تو لوگ جو سیکولر مجاز کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو کسی کو چناؤ جائے اس میں عمران کا حلال ہوا اور اسٹی حسن کو لوگوں نے جتایا اور عمران کو نئی جگہ پہ جا کر کے کافی اوٹ ملا 55000 اوٹ ملے اور چناؤ سے تین چار دن پہلے لوگوں کی جو بھیڑ ہوا کرتی تھی ان کے مثلاب اس میں اجلاس وغیرے میں ان کی محفلوں میں جہاں بھی وہ جاتے تھے کافی لوگ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن آخری وقت میں لوگوں نے فیصلہ بدلا اور اسٹی حسن کے روپ میں لوگوں نے چناؤ اور آج پچھتا رہے ہیں لوگوں وہاں پر تبریز صاحب بات کرے آپ کی چناؤں کی چناؤں کو لے کر کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس بار آپ سیدھے فائٹ کرنے والے ہیں بادروں میں زائر ہے میں سیدھے فائٹ کروں گا اور انشاءاللہ جیت ہوگی ہماری ہے میں عوام کے بیچ جا رہا ہوں عوام مجھے کافی سرات ہیں کافی محبت سے نوازتے ہیں عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ لڑکا بچپن سے علاقے کے مسائل پر بات کرتا ہے علاقے کے لوگوں کو جگہتا ہے اور کوئی بھی حکومت رہی ہے اس کو آئی نہ دکھانے کا کام کیا ہے تو کس دل کو آپ اپنائیں گے کس دل سے چناؤں لڑنے گے ابھی فیلال میں جنتہ دل یونائٹیٹ سے چناؤں لڑنا چاہتا ہوں کئی پارٹیوں سے میری مطلب باتچیت ہو رہی ہے لیکن میرا دل ہے کہ نیتیش کمار کے پارٹی سے چناؤں لڑنا چاہتا ہے کہیں نہ کہ یہ سج بات ہے کیونکہ آپ نے جو لوگ سوا چناؤں تھا وہاں پر جنتہ دل یونائٹیٹ کو سپورٹ کیا تھا ایسے میں ہم یہ چیز یہ لیں گے کیونکہ آپ جہاں پر جو موجودہ ویدھائک ہے جو 17 سال سے ویدھائک ہے آپ ان کے بھی کافی قریبی رہ چکے ہیں ان کے لیے بھی کافی پرچار پرسار کی ہیں تو ایسے میں آپ ان کے باگی بن رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک ہے دیکھئے ہر آدمی کا ایک دور آتا ہے اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے میں 17 سال سے ان کے ساتھ ہوں ظاہر ہے میرا گھنیڑا سمبند رہا ہے ان سے آج بھی ہے آج اگر میں چناؤ لڑنے کے لئے جا رہا ہوں اگر رشتہ خراب مانے ہو تو یہ غلط ہے میں تو آج بھی ان کی اتنی عزت کرتا ہوں بس میں علاقے کے مدوں کی بات کرتا ہوں میں ان پر کوئی بیکتیگت ٹپنی نہیں کرتا ہوں کوئی بتائیے کہ میں ان پر کوئی بیکتیگت حملہ کیا ہو یا کوئی چیز بولا ہو ان کے بارے میں نہیں علاقے کے بارے میں علاقے کے مسائل کے بارے میں اگر میں ان کو روبرو کراتا ہوں آئینہ دکھاتا ہوں تو یہ میرا میری ذمہ داری بھی ہے اور وہی رشتہ ہے ہمارا اور میں چاہتا ہوں کہ اب جو عوام کے طرف سے ایک آواز اٹھی آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں پترکار بندو آپ لوگ بھی مجھ سے شاید پوچھیں گے آگے میں ہی بول دیتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو بہادور کا خطاب دیا کہ بہادور گنج کا بہادور بیدھائک لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ آپ ان کو سیمانچل ٹائگر کہا کرتے تھے تو ایک شیر کو اب شائر سے پالا پڑے گا اور سیدھے مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ میری جیت ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ لوگ مجھے جو کہتے ہیں کہ بہادور بہادور تو میں نے کہا اور چینلوں کو آپ کو بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ جب پڑھنے کے لئے جاتا ہے ان کا سبق یاد نہ ہو ان کو پارا یاد نہ ہو تو حوصلہ افضائی دی جاتی ہے ماباپ کے طرف سے کبھی تنبی بھی کری جاتی ہے یہ تو بڑی شخصیت ہے ان کی ان کو تنبی نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو بہادور بہادور کہا کر کہ ہم حوصلہ افضائی کرتے تھے کہ یہ علاقے کا کام ہو جائے شاید لیکن بہادور جب بہادور نہیں بنا تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ چھوڑیے تبریج صاحب آپ خود آئیے تو لوگوں کے طرف سے یہ آواز اٹھیں لیکن دلچسپ بات تو یہ بھی بنتا ہے نا تبریج صاحب جب آپ ان کے ساتھ 17 سال سے رہے تو کہیں نہ کہیں آپ تو علاقے کی بدحالی کے بارے میں ان کو بتائی سکتے تھے ایسے میں کچھ بدحالیاں تو کم ہو بھی سکتی تھی لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کافی بتایا لیکن نہیں کر پایا جب آدمی کا دل مردہ ہو جائے جب آدمی علاقے کے کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں صرف یہ ہے کہ پاور کا استعمال کر لیں اور ہم گارڈ لے کر کے بوڈی گارڈ لے کر کے اور بڑی گاری میں گھومنے سے بڑا کام نہیں ہوتا ہے سڑکیں تو آپ ایک گھونگا ایک نابینا کسی کو بھی ایک لنگڑا کو بجدیا جیتا کر کے بھیج دیجئے بیدھائک فنڈ میں جو فنڈ آتا ہے وہ ان کو ملے گا ہی اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہو یہ وہ نہیں کر سکے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ حکومت کو جا کر کے آئینہ دکھائیں گے علاقے کے مسائل کو جب بتائیں گے آپ دیکھیں سترہ سال دوہجار سترے کے بعد ہر سال بار آتا ہے اس سے پہلے بھی ندی کا کٹان ہوا کرتا تھا ندی کے زج میں لوگ آتے تھے آپ اس کے لیے کیا کیے کوئی اچھا قدم اٹھائے آپ بتائیے آپ جاتے ہیں جا کر کے اس علاقے میں جا کر کے دوڑا کر لیتے ہیں ایک سامان تک آپ نہیں دیتے ہیں پرساسن کے ذریعے سے مدد نہیں کروا پاتے ہیں ہم نے جا کر کے اس بار مالی ٹولا مٹیاری میں اور آپ کا جا کر کے ستمیری میں جا کر کے خود سے سامان باتا وہ نہیں بات سکے وہ پرساسن سے مطلب پلاسٹک دلوا دیئے چوڑا اس سے پیٹ بھر جائے گا آدمی کا لوگوں کا گھر کا گھر تباہ ہو گیا ساری چیزیں پانی میں چلا گیا ان کو آپ چھوڑا اور ایک تمبو دے کر کے آتے ہیں پلاسٹک کا ہم نے جا کر کے اچھا سامان دیا سات آٹھ دن کا اور جا کر کے لوگوں کو جگایا وہاں پر اور ان کے بارے میں جو لوگ وہاں بول رہے تھے رو رو کر کے مائیں اور بہنیں رو رو کر کے بتا رہی تھے کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی گلتی کی ہے تبریز بابو میں کہتا ہوں کہ میری دادی جب چناؤ لڑے تھے آپ پہلا اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے بہت کم عمر کے تھے ہم سے بھی چھوٹے ہوں گے ابھی جس عمر میں میں ہوں ان کی والدہ ایک آنسو بہا کر کے ایک تصویر مطلب پوشٹر میں لگائی تھی اور ایک طرف توصیف صاحب کی اس آنسو کا بھڑم رکھ کر کے لوگوں نے اوڑ دیا اور وہ مائیں جو رو رہی ہے ان کا بھرام آپ نے نہیں رکھا تو اس بار بدلاؤ ہوگا بہت حال یعنی کی پورا کہیں نہ کہیں اس بار بادوانی ویدان سبھا بدلاؤ کے موڈ میں ہے اور آپ بھی چناؤی میدان میں اتر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا بات یہ ہے کہ آپ چناؤی میدان میں آ رہے ہیں اور چناؤی میدان میں آنے کیلئے کہیں نہ کہیں ایک بہتر فل بنانا پڑتا ہے سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے آپ نے جنتا کے لئے ایسا کیا کر دیا کہ سیدھے آپ ویدان سبھا چناؤ لنا چاہتے ہیں اور آپ کو جنتا چاہ لے گی میں کچھ نہ رہ کر کے میں کچھ نہ رہ کر کے علاقے کے لئے بہت کام کیا ہے 2017 میں جب سیلاب آیا ہم نے 23 لاکھ روپے کا سامان بٹوایا علاقے میں اس وقت میرے مدر ہوا کرتے تھے میرے دوست تھے جو عمران پڑتاپ گھڑی صاحب اس وقت کانگریس میں نہیں تھے وہ بھی آئے تھے میرے بہت سارے دوست آئے تھے ان کے بہت سارے دوست آئے تھے اور پورے سیمانچل میں ہم نے پورنیا ارڑیا کٹیہار اور مطلب کشنگن سب جگہ ہم لوگوں نے سامان بانٹنے کا کام کیا تھا دوسری بات آپ کہتے ہیں کیا کیا آپ نے علاقے کے لئے اسی بدایق کے سامنے میں میں سیمانچل والی نظم جب پڑھتا تھا تو سارے مسائلوں کو اس نظم میں آپ دیکھیں گے وہ نظم میری جو ہے نا زندگی کی سب سے خوبصورت نظم ہے اور علاقے کے لئے ایک تاریخ لکھا جائے گا دیکھئے گا اور علاقے کے لئے ہمیشہ ہم نے آواز بلند کری ہے نیتیش کمار کی موجودگی میں میں نے کہا دوہجار سترے کے بعد یوم تعلیم کا ایک پروگرام تھا کہ ستہ کا وہ کھلاڑیا جب پھرد ہو گیا موڈی سے مل کے اس کا لہو سرد ہو گیا سیلاب میں تباہ ہوئی زندگی ادھر مکھیہ ادھر بیہار کا بے درد ہو گیا تو ہمیشہ ہم نے آواز بلند کری ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم کو کچھ تو اپنے ایمیلے نہیں بنایا ہم کو آپ نے وائٹ کمیشنر تک نہیں بنایا ہم نے لڑا بھی نہیں چناؤ آج عوام کے بیچ جا رہا ہوں تو عوام چاہتی ہے کہ تبریز حاشمی جیتے اور بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا یا آپ بھی کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے ایک غریب آدمی ایک شاعر جو فقیر ہوا کرتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کیا مدد کر سکتا ہے مجھ سے جہاں تک بن پڑتا ہے میں علاقے کیلئے کرتا ہوں یا کہیں کہیں آپ فقیری بن کر ووٹ مانگیں گے ظاہر ہے پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں اتنا اور چھپ پیسوں کے نام پر ووٹ نہیں ہوتا ہے چناؤ سپورٹ سے لڑا جاتا ہے پیسوں سے نہیں اگر پیسوں سے لڑا جاتا تو امبانی اس وقت دیش کا پردھان منتری ہوتا نریندر موڈی ایک چائے والا پردھان منتری نہیں ہوتا دیش کا بات سمجھ یہ آپ خیر آپ نے کہا ہم جدیو سے چناؤ رہیں گے جدیو سے چناؤ رہیں گے کہیں نہ کہیں وہ اینڈیا کے گڑ بندن میں ہے اور ایسے میں حال ہی میں جو رام مندر کا مدہ آیا اس میں بھی کہیں نہ کہ سرجاپوری ووٹر ہو یا پھر ہمارے الف سنکر سمودھائی کے لوگ وہ لوگ خپا ہے اور ایسے میں کیا لگتا ہے کہ جس چھیدر سے آپ چناؤ رہنا چاہتا ہے یہاں پہ الف سنکر سمودھائی کا بہول اللہ کا ہے ایسے میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کو الف سنکر کا جو بھوٹر وہ مل پایا گا یا نہیں مل پایا گا تو لوگ کس کو اوٹ دیں گے کونسی پارٹی کو کانگریس کو ہی کانگریس کا تاریخ دیکھ لیجی نہرو کے زمانے میں تالہ لگوایا اس کا دور جب تک چلا کانگریس کا اس نے تالہ کھلوایا اس کے زمانے میں مسجد ٹوٹی ادھر آ کر کے بند گئی وہاں مندیر بنا دیا گیا کوئی پارٹی آپ کی نہیں ہے صاحب آپ کو ایک اچھی لیڈرشپ چننے کی ضرورت ہے رام مندیر گائے گوست اور مسجد سے اوپر اٹھنی پڑے گی آپ کہتے ہیں کہ ایم آئی ایم کو اوٹ دے گا لوگ کیوں دے اوٹ ایم آئی ایم بول رہی بابڑی مسجد پر اور جب آپ کا حیدر آباد میں سچی والے کے طرف سے دو مسجدیں ٹوٹ جاتی ہے سچی والے کی اس میں اصد دن ہوئی سی کی آواز نہیں مطلب کھلتی آواز نہیں نکلتی KCR کے بارے میں بولنے کی ہمت نہیں ہے اور بابڑی مسجد بابڑی مسجد چلاتے ہیں آکر کے چینل پہ یہ سب نہیں لوگ سمجھ چکے ہیں جب آپ ایم آئی ایم کا بات چھیر دیے تو ایسے میں ہم یہاں سے ایم آئی ایم کا ایک سوال لیں گے سوال میں میرا بات یہ ہوگا سر کی کہیں نہ کہیں لوگ سبا چناؤں میں ایم آئی ایم نے بادرگنج ویدھان سبا چھیتروں کو بہت بڑا سمرتن دیا تھا کیا لگتا ہے کہ وہ ووٹر اگر کیپنگ ہو تو ایم آئی ایم کا یہاں پہ خاتہ کھول سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے ایم آئی ایم اس بار ایک بھی سیٹ نہیں جیت رہی ہے سیمانچل میں ہاں وہ اٹھ لائے گی جذباتی لوگ ہیں ہمارے بہت لوگ ہیں جو جذباتی ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان یوت جو پردیس میں رہتے ہیں سیمانچل سے جب باہر نکلتے ہیں تو آتی اچار کو دیکھتے ہیں دیش کے اندر میں ایک ماحول خراب ہے تو ہمارے جو لوگ دیکھتے ہیں تو ایک ہی چشمے سے دیکھتے ہیں ایک ہندو ایک مسلمان انسانیت نہیں دیکھتے ہیں آپ کو انسان بننا پڑے گا چاہے وہ ہندو سماج کے لوگوں چاہے ہمارے مسلمان سماج کے لوگوں انسانیت کے نام پر بیکاس کے نام پر ایڈوکیشن کے نام پر ان چیزوں پر آپ کو اوٹ کرنے کی ضرورت ہے آسا دو دن ابھی چینل میں جو چلہ رہے ہیں بابلی مسجد پر آپ نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانیں گے سارے لوگوں نے کہا تھا پھر آج آپ کون کو کیوں بھرکا رہے ہیں میرا یہ سوال ہے نوجوانوں کو بھی سمجھنا پڑے گا آپ کو سمجھنی پڑے گی میرے دوستوں جو آپ ٹھیک ہے آسا دو دن بہت اچھے لیڈر پڑے لکھے ہیں بیڈیشٹر ہیں لیکن جب سچی والے کی تو مسجد ٹوٹتی ہے تو بولتا ہے کہ آسواسن دے دیا گیا نیتیش کمار کو لوگ غلط بولتے ہیں کہ بھاچپا کے ساتھ سرکار میں نیتیش کمار ہی ایک واحد شخص ہے جو بھاچپا کو ننگا ناچنے نہیں دیا بیہار میں انپی آر پر جب لوگوں نے یہ کیا آندولن کیا تو یوپی کے اندر میں ہم جیسے کم بولنے والوں کو بھی جیل بھیج دیا گیا لیکن بیہار میں ایسا ننگا ناچ ہونے نہیں دیا اور پھر لوگ جو بولتے ہیں کہ نیتیش کمار بھاچپا کے ساتھ چلے گئے وہ لوگوں سے وعدہ یہ کیا تھا اوٹ لیا مہا گڑمندن کے نام پر تو کیسی آر بھی سی اے پر سمرتن دینے کا کام کیا تھا سدودین ویسی جن کے ساتھ تیلنگانہ میں سرکار چلاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنی پڑے گی اور ایسا نیتیش کمار نے کہہ دیا کہ بیہار میں لاغو ہونے نہیں دوں گا آپ کے مسلم لیڈر خاص طور پر آپ کے قوم کی لیڈرشپ ہوگی وہاں پر تو انشاءاللہ آپ کی بات مانی جائے گی بھاچپا میں آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے شاہنواز حسین کو لوگوں نے ہرا دیا مختار ابباس نکوی صدا بہار ہے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جاتا راجہ سباب میں بھیجتا ہے خیر ان کی بات ہی چھوڑ دے وہ تو اگدم بلکل نمونہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ کیس دھرم کا پتے نہیں چلتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نیتیش کمار مل کر کے یہاں پر سی این آر سی این پی آر پر ایک قانون پاس ہوا تو ہمارے جو مسلم لیڈر تھے ماشٹر مجاہی صاحب نوشاز صاحب غلام رسول بلیاوی صاحب غلام غوث صاحب خالد انور صاحب ان لوگوں نے امیر شریعت سے ملنے کا کام کیا مولانا ولی رحمانی سے اور مولانا ولی رحمانی صاحب کی نمائندگی میں نیتیش کمار پر دباؤ بنایا کہ یہ سی این آر سی این پی آر کے وجہ سے پورے بیہار کے مسلمان خفا ہیں اور یہ لوگ بہت سہمے ہوئے ہیں لہٰذا اس پر آپ ترمیم کریے اس قانون میں تو نیتیش کمار کو مجبور ہو کر کے یہ کہنا پڑا کہ بیہار میں ان پی آر لاغو نہیں ہوگا اور بھاجپا کو نکیل کس کر کے رکھنے کا کام کیا نیتیش کمار نے نیتیش کمار کی زندگی میں صرف مسلم اقلیت والوں کے لیے ایک گلتی ہے کہ وہ بھاجپا کے ساتھ چلے گئے تو کیا آر جیڈی کے ساتھ رہ کر کے بھرشتہ چاڑی پارٹی کے ساتھ رہ کر کے سرکار چلاتے کام نہیں ہونے دے رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چلے جانے کا کام کیا کبریستان کی گھیرابندی جب تک اس کی سرکار رہی کانگریس اور آر جیڈی کے ساتھ کبریستان گھیرابندی ہونے نہیں دیا جا رہا تھا مداریس کے اساتھ ازا کی سیلری برنے نہیں دیا جا رہا تھا نیتیش کمار نے جب بھاجپا کے ساتھ جانے کا کام کیا تو آج دیکھ لی نیتیش کمار جانا جاتا تھا کہ نہیں یہ الفسنکیت کے لیے جو ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں ایسے ہم ان کا بہت بڑا ووٹ کا کیڈر بن گیا تھا نیتیش کمار سے بڑا سیکولر نیتا بیہار میں نہیں ملے گا نیتیش کمار سے اچھا مکھ منتری کیا لگتا ہے اب بھی ان کا سیکولر تا قائم ہے ظاہر ہے قائم ہے کیا کیا آپ کے میں بتایا بھاجپا کے ساتھ جا کر کے کیا کر دیا کس کو زندگور کر دیا کس کو مار دیا کس کا قتل کر دیا کسی کا نہیں لوگوں میں تو آج بھی انیریٹی پھیلا آج بھی مداریس 349 مدرسوں کو لینے کا کام کیا 563 مدرسوں کو لینے کا کام کیا مداریس کے اساتذہ کی سیلڑی بڑھا دی گئی اتنا سارہ کام کیا اس بندے نے مسلمانوں کے لیے اور میں سوچتا ہوں کہ جتنا مسلمانوں کے لیے یہ آدمی کام کر رہا ہے کسی اور قوم کے لوگوں کی بلکل بہت سہمت بہت پسند کرتا ہوں بہت پسند کرتا ہوں میں جب بھی ملتا ہوں ان سے تو مجھے بہت سرہتیں ہو آپ یہاں سے چناؤ لڑتے ہیں تو آپ کا دھراتل مدہ کیا ہوگا جو مین مدہ ہوگا کسان پریشان ہے کسانوں کی مکہ کسان کتنا پریشان ہے جھوٹ کی کھیتی نہیں ہوتی ہمارے علاقے میں دیکھیں ہمارے علاقے میں کوئی بھی نوجوان آپ کو ہر گھر سے ایک دو نوجوان پردیس میں ملے گا آپ کو یہاں روزگار نہیں ہے اور روزگار نہیں ہونے کے وجہ سے ہمارا علاقہ بہت تو نتیش کمار ہے آج تک بھی بیہار میں لوگ پلائیں نہیں کر رہے ہیں نتیش کمار نے بہت صدھار کیا بیہار میں اور ظاہر ہے ہمارے علاقے میں کمپنیاں بنیں گی انشاءاللہ اس علاقے سے اچھی نمائندگی نہیں ہوگی اب کچھ اچھے لوگ جیت کر کیا ہے ایک دو بار سے تو تھوڑے بہت کام ہو رہے ہیں آپ دیکھیں بجلی کا معاملہ ابھی کچھ دنوں سے مطلب بجلی کٹتی ہے تو لڑکے ایک دن بالکل آواز اٹھاتے ہیں تو نیتا جی کو جانا پڑتا ہے بجلی کے لئے بات کرنے کے لئے جب قوم نہیں جاگے گی جب عوام نہیں جاگے گی تو بکاس بڑھیا نہیں ہوگا عوام کو بدلاؤ چاہیے آپ جب کسی کو ایک جگہ بیٹھا دیجئے گا تو وہ سوچے گا کہ میرے باپ کی جاگیر ہے اب میں جو چاہوں گا وہی کروں گا یہ جو اہنکاری ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے عوام کے اندر بیداری آنی چاہیے عوام کو اچھا کام کروانا کے لئے ایک اچھے لیڈر کی چننے کی ضرورت ہے اور وہ چننا چاہیے خیر سائر صاحب آپ فیل صرف اپنے ہی علاقے میں نہیں بلکہ سیمان چل میں کرتے ہیں ایسے میں آگر ہم کسینا جیلا کی بات کرے تو اس بار ویدان صبح چناؤں میں کیا سین ہونے والا ہے دیکھئے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا لوگوں کے مجاز میں میں تو بہادرگنج کی بات کروں گا بہادرگنج میں لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں اور میں جاتا ہوں عوام کے بیچ میں اور میں کہتا ہوں کہ امیرے شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خیرات دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں میرا یہی کام ہے عوام کو بیدار کرنا عوام کے بیچ جا کر کہ ان کے مسائلوں کو بتانا ندی کے زد میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو جگانا کسان جو پریشان ہے ان کو بتانا کہ آپ کیوں پریشان ہے آپ کی آواز بن کر کے کون بات کرے گا ان سے آپ سوال کیوں نہیں کرتے تو یہ باتیں میں جا کر کے پبلک کے بیچ میں رکھتا ہوں اور پبلک بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ لڑکا بولتا اچھا ہے وہ شروع سے ہم کو جانتی ہے میں کسی بھی علاقے میں چلا جاتا ہوں لوگوں نے مجھے پیار دینے کا کام کیا ہے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تبریج صاحب آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں بہت سارے مددوں پر بات کر سکتا ہوں اور کوئی سوال ہو تو پوچھے آپ اچھت ہوئی کہیں نہ کہیں اس پر آپ توجہ دیے ہوں گے بڑیاں ڈھنگ سے سوچے ہوں گے لیکن خاص بات تو یہ نکل کر کے آتا ہے کہ سائر تبریج حاسمی صاحب کا سیدھے سائر کی منچ سے سیدھے چناؤوی سفر میں آنا کہیں نہ کہیں علاقے کے لیے بہت بڑا فیکٹر بن سکتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا سماپت ہوتا ہے پھر سائر تبریج حاسمی صاحب سے ملیں گے چناؤں کے سلسل میں